بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ختیجہ کے لیے انصاف کا حصول ناممگن ملزمان ایک ایک کر کے باہر آنے لگے ہیں میری بیٹی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے لیکن وہ انصاف ملنے تک کیس لڑتی رہے گی ختیجہ کی والدہ کی خصوصی گفتگو انا کو گریفتار کر کے اس کے موبائل کا فرانزک کروایا جائے کیا اب آنا کے بعد مہم جو کہ مرکزی ملزم ہے وہ بھی رہا ہونے والی ہے کتے سے جنسی زیادتی کروانے والے کیس میں دو مزید لیپ ٹاپس برامت کر لیے گئے ہیں جس سے جنسی زیادتی ہوئی ہے اس کے چھالیس فرضی نام جو ہیں وہ ایک دم سے سامنے کیوں آئے ہیں جنسی زیادتی یا پھر فوہش فلمیں بنانے کا دھندہ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آخر تک ضرور ملاحظہ کیجئے کا تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اچھا جی میری ختیجہ کی والدہ سے بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انصاف کا حصول اس وقت بے حد مشکل لگ رہا ہے ختیجہ کی اگر وہ بات کریں وہ کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف ذہنی دباؤں میں مبتلا ہے بلکہ پرشر بھی بہت زیادہ دیا جا رہا ہے شیخ دانش کی جانب سے ان کے فاملی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کروڑوں روپیہ دے دیتے ہیں آپ لوگ اپنی زبان بند کرلیں کیسز واپس لے لیں تو ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہم پریشان ہیں لیکن ہم آخری دم تک اس کیس کو لڑنے کی کوشش کریں گے وہ کہتی ہیں کہ اتنی پریشانی کے باوجود جو ہے میری بچی ختیجہ لاہور بھی جا رہی ہے وہاں پہ جا کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی تشدد کیس کی جو مرکزی ملزمہ ہیں انہ شیخ کو زمانت جو ہے وہ مل چکی ہے اور جو دوسری مرکزی ملزم ہے مہام اس کو بھی زمانت ملنے والی ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ کہتی ہیں ہم پریشان بہت زیادہ ہیں لیکن ہم آخری دم تک اس کیس کو لڑتے رہیں گے کیونکہ جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کے ساتھ ہو جو ختیجہ تشدد کیس ہے اس کی جو ملزمہ ہے انہ شیخ اس کو زمانت مل چکی ہے یعنی کہ زمانتوں پر زمانت ملی جا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں مائنر ہوں اور جو ہے میں نہیں جاتی مجھے پولس گرفتار کرے پہلے وہ اسلام آباد ہائی کور سے زمانت لیتی ہے اور اس وقت جو ہے انہ شیخ کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے ختیجہ تشدد کیس کی مرکزی ملزم جو شیخ دانش ہے اس کی بیٹی انہ شیخ نے ایڈیشنل سیشن جج حیدر علی عارف کی عدالت میں درخواست زمانت قبل از گرفتاری دائر کی تھی جسے عدالت میں منظور کرتے ہوئے آئندہ سما 3 سپتمبر تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے اب بات صرف یہ ہے کہ اس کو تو زمانت مل چکی ہے انہ اور انہ پہلے دن سے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا کے کہتی ہے کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے میں تو اسلام آباد میں موجود تھی لیکن جب چیزوں کو ہم لوگ نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ جب ایف آئی آر فیصل آباد میں درچ کروائی جاتی ہے اس کے بعد یہ بھاگ جاتی ہے اسلام آباد پہلے وہ فیصل آباد میں موجود تھی اور ختیجہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اس نے شناخت کیا اس نے کہا ہے کہ جی انہ وہاں پر موجود تھی دوسری طرح میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو مہم ہیں مرکزی کردار ہیں اور مہم صاحبہ جو ہیں ان کو کوئی کیسے فراموش کر سکتا ہے یہ وہی مہم ہے جس کی آوازیں پیچھے سے آ رہی تھیں جب ختیجہ پہ تشدد کیا جا رہا تھا بڑا کچھ بول رہی تھی اور یہ وہی مہم ہے جب ان کو عدالت لے کر آیا جاتا ہے تو ان کو صحافی بھی بڑے برے لگتے ہیں ان کو وکلا پہ بھی بہت غصہ آتا ہے یہ آتا ہے عدالت میں تماشا بھی لگانے سے گریس نہیں کرتی ہیں چیختیں چلاتی ہیں کہتی ہیں بکواس بند کرو بتتمیزی کرتی ہیں گندی زبان استعمال کرتی ہیں تو اب جی ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مہم کی جانب سے دائر زمانت کی درخواست پر مقامی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ پیر کو سنایا جائے گا اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ختیجہ کے وکیل ہیں انہوں نے سمات کے دوران درخواست پر اعتراض اٹھایا تھا کہ کیس عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اسمت دری اور زمانت جیسے مقدمات کی سمات صرف خصوصی عدالت ہی کر سکتی ہے اور کیس میں دفعہ 376 لگائی گئی ہے لہٰذا عدالت کو اس کی سمات کا اختیار نہیں فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اب دیکھیں منڈے کو کیا ہوتا ہے کیونکہ انا کو تو بار بار زمانت مل رہی ہے اور اب اگر اس کو بھی مل جاتی ہے اس کے بعد شیخ صاحب کو بھی مل جاتی ہے تو پھر معاملات تو بڑی عجیب و غریب سیچویشن کی طرف چلے جائیں گے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں یہ جو بچی ہے اس کا جب میڈیکل کروایا جاتا ہے تو میڈیکل میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں میڈیکل کے مطابق جو ہے ختیجہ پر تشدد آپ کو پتہ ہے کہ کیا گیا اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا اور میڈیکل میں بھی یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ جی تشدد ہوا ہے ختیجہ کی آنکھ ناکھ چہرے اور ہاتھوں پر زخم آئے ہیں اور کچھ ہڈیاں بھی اس بیچاری کی جو ہے فریکچر ہوئی ہیں یہ سارے معاملات تو الگ لیکن جو ساری زندگی کے لیے ایک تضحیق کی گئی ہے ایک ایسا عمل کیا گیا ہے کہ وہ بچی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا وہ فیوچر کی ڈاکٹر ہے کس طرح سے وہ اس معاشرے میں جہاں پر وکٹم بلیننگ بہت زیادہ کی جاتی ہے دیکھیں جی میں ایک بات جانتی ہوں ختیجہ کا کیا رشتہ تھا ختیجہ کے کیا تعلقات تھے ختیجہ کیسی لڑکی ہے وہ ساری الگ چیزیں ہیں یہاں پر کیس اس وقت ہے کہ ختیجہ کے ساتھ انسانیت سوز جو ہے وہ تضحیق کرتے ہوئے ایک ایسا عمل کیا گیا ہے جس کا میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں کسی کو بھی کسی کے ساتھ سب کچھ کرنے کا حق نہیں اگر کسی کو ختیجہ سے پرابلم تھی تو دیفنیٹلی ملک میں قوانین ہے اس کو فالو کرنا شایئے تھا لیکن اس طرح کا عمل کسی بھی انسان کے ساتھ خصوصاً کسی عورت کے ساتھ بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے تو وکٹم بلیننگ ایک ایک الگ چیز ہے وہ تو جس نے کرنی ہے وہ تو کرنی ہے ان کی والدہ سے میری بات انہوں نے کہا کہ جی سوشل میڈیا پہ کچھ گروپس ایکٹیف کیے گئے ہیں جو بچی کی جو ہے وہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے اس کا کریکٹر کیا ہے ہم یہاں پہ کریکٹر سرٹیفیکیٹ دینے نہیں آئے معاملہ یہاں پر ہے کہ اس کو جو ہے جوتے چٹوائے گئے ہیں اس کی بھویں مون دی گئی ہیں اس کے بال اتار دیا گئے ہیں اس کو مارا پیٹا گیا ہے تک فریکچر اس کے ہاتھ پاؤں بازو پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے تو یہ معاملہ ہے اگر ہم معاملے پہ رہے تو زیادہ بہتر ہے دوسرا جی ایک ایسا کیس جس میں پورا پاکستان جو ہے وہ لرز گیا تھا رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ایک ایسا جنسی زیادتی کا کیس لئیہ سے سامنے آتا ہے جہاں پر ایک عورت سے جنسی زیادتی تو کی جاتی ہے وہ ثابت بھی ہو جاتی ہے پھر کتوں سے ٹرینڈ کتوں سے کتے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کروائی جاتی ہے بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان سے باہر جو ہے اس طرح کی فوش قسم کی فلم نے بنائی بھی جاتی ہے اپلوڈ بھی کی جاتی ہے اپنی مرضی سے کی جاتی ہے اور کتوں سے جانوروں سے جو ہے اس طرح سے زیادتی جنسی زیادتی بھی کروائی جاتی ہے لیکن یہ خاتون یہ پہنچ جاتی ہیں اور جا کر مقدمات درج کرواتی ہیں فیار کٹواتی ہیں جب معاملے کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ شلتا ہے کہ یہ خاتون تو اسی گانگ کا حصہ تھیں اور آج سے پہلے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کروات چکی تھی یعنی کہ اس کو ملزمہ کی اس میں رکھ دیا جاتا ہے کیٹیگری میں اچھا میں آپ کو بتاتی جنوں کہ اب یہ ملزمہ بن چکی ہے جنسی زیادتی کتے سے زبردستی کروائی گئی یا وہ مرزی سے کروائی گئی اس کی انویسٹیکیشن کر رہی ہے کہ بھئی معاملہ کیا ہے کیونکہ یہ اسی گانگ کا حصہ ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات کرتے آ رہے ہیں یہ آج سے پہلے اچھا جی کتے کو تو حراست میں لے لیا ہے پولس نے اور یہ پولس کی بہت بڑی کامیابی ہے انہوں نے کہا جو ایک مرکزی کردار ہے آپ بڑے پریشان ہوں گے جو اس پورے گانگ کا کرتا دھرتا ہے ایک مرکزی کردار ہے وہ ایک صحافی نکل کر سامنے آیا ہے جس کا نام اس وقت تبھی ڈسکلوز نہیں کر سکتی لیکن ایک صحافی نکل کر آیا ہے وہ میڈیا کا نمائندہ ہے اور انہوں نے کہا پولس کے مطابق اس نے جو ہے وہ مرکزی کردار آدھا کیا ہے سارے کے سارے معاملے میں جو ملزم ہے اس نے وکٹم اب اس کو وکٹم کہیں اب ملزم آ کیونکہ اس کو پولس لکھ چکی ہے جو کیرن ہے جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ثابت بھی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے کتے سے بھی جنسی زیادتی کروائی گئے جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہے اور پوری دنیا میں دیکھی جا چکی ہے اب یہ آیا دیکھنا ہے کہ بھائی وہ کتے سے جنسی زیادتی جو ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے کروائی تھی یا اس کے ساتھ نے سب کچھ ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی مرضی سے متعدد بار بہت ساری چیزیں وہ لوگ کروائی چکے ہیں اب جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اس وقت وہ جنرلس سامنے آیا ہے وہ کرن سے 20 اگست تک جو ہے وہ مختلف کالز کرتا رہا ہے اس لڑکی کے جو ہے 46 فرضی نام جو ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں اور پولیس نے لیپ ٹاپس برامت کر لیے ہیں بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے جس کے اندر بہت ساری ایسی گندی ویڈیوز بنا کر رکھی گئی ہیں جیسے اپلوڈ کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیو فینسنگ کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے ملزمان سے دو لائپ ٹاپس برامت کر لیے گئے ہیں فرانزک کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے اور ایک جو ملزم ہے شاہزے وہ اپنی پہلی بیوی نور بسیدس سے مل کے 2017 سے یہ سارے کام کر رہا ہے یہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کا دھندہ جو ہے وہ کر رہے ہیں مکرو دھندہ کر رہے ہیں شریف لوگوں کو غریب لوگوں کو اپنے جال میں پھساتے ہیں موجود ہیں جس میں لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے جانوروں سے جنسی زیادتی کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے پھر یہ ساری ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر مختلف ویب سائز پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں تو حراست میں تو مختلف ملزمان کو لیا جا چکا ہے لیکن کیفرے گھدار تک ہر حال میں پہنچایا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت پورے کے پورے ملک میں پوری دنیا میں اس طرح کی گندی ویڈیوز وہ پاکستان کے نام سے منصوب کی جا رہی ہیں اور جو وہ ملزمان تھی وہ جو ہے پتا چلتا ہے کہ وہ ملزمان نہیں رہی وہ اپنی مرضی سے جنسی زیادتیاں کرواتی آ رہی ہے تو پھر جب کہا جاتا ہے کہ میدی علی کازمی کی بیٹی کے ساتھ کسی گینگ نے سب کچھ نہیں کیا تو بھائی اس وقت گینگ جتنے ایکٹیو ہوئے میں پورے پاکستان میں گینگ ملکے لڑکیوں کو فسا کر جو ہے ان کو بیچ رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی گندے عمل کروا رہے ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ کروا رہے ہیں ان سے پیسے لے رہے ہیں تو بھائی گینگ نہیں ہے تو کیا ہے امید کرتے ہیں کہ جی ان دونوں کیسز میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انصاف ملے گا جس کے ساتھ غلط ہوا ہے اس کو ملے اور جو ملک کو بدنام کرنے کے لئے گندگی مچائیوی ہے لئیہ میں ہر حال میں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے